الحمدللہ نحمدہ و نصل على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جنت میں جانے کے اعمال کی سیریز شروع ہے جس نے پہلے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اگر وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو آج کل جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے گھروں کے اندر اور بزاروں کے اندر اور لوگوں کے اندر بے دینی پھیلی ہوئی ہے تو اس کی ایک جو بہت بڑی وجہ ہے وہ اس شوشل میڈیا اب شوشل میڈیا کی وجہ سے ان کے اندر بے دینی کیسے پھیلی ہوئی ہے اب آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بچے ہوئے ہیں آپ ایک ہفتے تک نہ ان کو ایک کوئی کارٹون لیں وہ لگا کے ان کو چھوڑ دیں ایک ہفتے تک ایک ہفتے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی وہی عرکتیں کر رہے ہیں جو وہ کارٹون کرتے ہیں کیا کیا اب انہوں نے بچوں نے ان کا اثر پکڑ لی سوشل میڈیا پہ جو دیکھتے ہیں بلکہ اکثر ایسا ہوتا بھی ہے تو جو بچہ دیکھتا رہتا ہے پھر وہی عرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اب ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں انسانی جسم ایسا ہے انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جس ماحول کے اندر رہت ہے نا اس کا اثر اس کو ہونے لگ جاتے ہیں اس لئے کہ اچھے دو لوگوں میں رہے گا تو اچھا ہو جائے گا اچھی صحبت ہوگی تو اچھا ہو جائے گا بری صحبت ہوگی تو برا ہو جائے گا جس ماحول کے اندر رہے گا وہی ماحول اس کے اندر آتا جائے گا اور ویسی وہ کرنے لگ جائے گا تو شوشل میڈیا کیا ہے آج کل لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں ڈرامیں دیکھ رہے ہیں تو وہ ساری بیدینی ہوتی ہے ڈراموں کے اندر کوئی نماز بڑھتا وہ تو نہیں نظر آتا بہت کم یہ شاید کوئی بڑی مائی ہو وہ بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بچے بڑا ہو تو تب نماز پڑھنی ہے یہ تو نہیں پڑھنی ہے تو کوئی بڑا نماز تو نہیں ہوتی گانے ہوتی ہیں بے پردگی ہوتی ہے اور لڑائیاں فساد اکثر یہ ہوتا ہے اور بے دینی ہوتی ہے تو پھر نسان اس کو دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے اس کا بھی ماحول گئی بن گیا تو بے دینی آ رہی ہے گھروں کے اندر اور اس لئے ٹی وی رکھنا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر کے اندر میرے جو بچے ہیں وہ ٹھیک ہوں دین پر چلیں اور تو گھر کے اندر سے ٹی وی ختم کرتے ہیں اور ٹی وی رکھنا جائز بھی نہیں ہے گھر میں اور کہتے ہیں کہ خبریں سننے کے لئے تو خبریں سننے کے لئے آج کل اخبار ہے آپ مومبائل کے پر دیکھ سکتے ہیں مومبائل کے پر بھی سب کچھ آتا ہے لیکن ٹی وی گھر سے غائب کر دیں ٹھیک ہے تو جنت میں جانا اگر کوئی چاہتا ہے تو سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں غلط استعمال اب آپ دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تو کچھ دن بعد آپ اس کو اثر پکڑنا شروع کر دیں تو یہی وجہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے بالکل وہ شروع سے یہ دیکھ رہی ہے اور ان کے اندر سے اس لئے بے دینی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تو سیریز شروع ہے ہماری تو اگر جس نے پہلے نہیں دیکھا جا کے اس کو بھی دیکھیں ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی سبحانہ دکھئی کر دیں بسلام علیہ وسلم